پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے مال بردار بحری جہاز کی کراچی آمد پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے کینٹینر بردار بحری جہاز کی کراچی آمد نے ملکی جہاز رانی اور بندرگاہوں کے باب میں نئی تاریخ رکم کر دی اسی حوالے سے ہم بات کریں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبیل باست اور آپ دیکھ رہے ہیں کرنٹ اکانومی پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے کینٹینر بردار بحری جہاز کی کراچی آمد نے ملکی جہاز رانی اور بندرگاہوں کے باب میں تاریخ رکم کر دی ہے کراچی میں بننے والی گہری پانی کی بندرگاہ ہیچیسن پورٹ پر 18 دسمبر کی رات 8 بجے لنگر انداز ہونے والا سی وی کوسکو بیلجیم اب تک پاکستان کی کسی بھی بندرگاہ پر لنگر انداز ہونے والا سب سے بڑا بحری جہاز ہے جس پر 13,346 کینٹینرز تی اے یوز کی گنجائش ہے یہ جہاز 366 میٹر طویل اور 51 میٹر چوڑا ہے جو بندرگاہ پر لنگر انداز رہنے اور 1537 کینٹینرز کی ہینڈلنگ کے بعد 19 دسمبر کو دوپہر اپنی اگلی منزل کی جانب پرمانہ ہوگا چیئرمنٹ کیپیڈی جمیل اختر نے کیپیڈی کی ٹیم اور آپریشنل عملے کو مبارک بات دیتے ہوئے اسے کراچی پورٹ کے لیے ایک نیا سنگے میل قرار دیا ہے ہیچیسن پورٹ پاکستان کے جنرل مینجر سید راشد جمیل نے کہا ہے کہ سی وی کوسکو بیلجیم کنٹینر جہاز کی آمد ہمارے لیے بائی سے فخر ہے ہم اپنے پارٹنرز کوسکو کے مشبور ہیں جنہوں نے امیں ایک اور تاریخ ساتھ سنگے میل اگور کرنے میں تعاون فراہم کیا واضح رہے کہ ہیچیسن پورٹ پاکستان ملک میں واحد کینٹینر ٹرمینل ہے جس کی گہرائی 16.5 میٹر ہے اور یہ آسانی سے بڑے کینٹینرز کے جہازوں کی ہینڈلنگ سر انجام دے سکتا ہے اس ٹرمینل پر 11 عدد ریموٹ کنٹرول کرینیں اور 31 عدد ربر کے ٹائر کیٹگری کی کرینیں نصب ہیں جنہیں ہیچیسن پورٹ کی بہترین ٹرمینل کنٹرول سسٹم انجین سے آپریٹ کیا جاتا ہے انجین یارڈ اور اس کی آپریشن سمیت بہترین سطح کی مہارت کے ساتھ ساتھ آپریشن کو کنٹرول کرتا ہے اگر آپ ایران اور سعودی عرب کے بیچ ناختم ہونے والی اختلافات اور مشرق بستہ میں جاری سر جنگ کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو یہ جاننے کے لیے یہاں پر کلک کریں اور اگر آپ سعودی ویژن 2030 کو لے کر سعودی عرب میں ہونے والی نت نئی تبدیلیوں کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو یہ جاننے کے لیے یہاں پر کلک کریں دیکھتے رہی ہے Redbox TV لا موسیقی